اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج بنانے والے ہیں کریم چیز چکن میکرونی جس کے لیے چکن لی ہیں میں نے تین سو کرام چھوٹی چھوٹی بوٹی کاٹ لی ہے اب اس میں شامل کریں ایک چائے کا چمچ لال مسالہ پاورڈر ایک چائے کا چمچ کٹی لال میر ایک چائے کا چمچ بھنا کٹا دھائی چانیا شامل کریں چار کھانے کے چمچ دھائی شامل کریں ایک چائے کا چمچ بھنا کٹا زیرہ آدھا چائے کا چمچ نمک شامل کریں ایک کھانے کا چمچ ادرک لسن پیس چار کھانے کے چمچ کریم چیز شامل کریں اچھی طرح ساری چیزوں کو مکس کر کے پندرہ منٹ کے لیے رکھیں میکرونی اُبالیں گے پین میں خوب سارا پانی شامل کر کے نمک شامل کریں ایک چائے کا چمچ دو کھانے کے چمچ تیل شامل کریں جب پانی میں اُبال آنے لگے تو پھر میکرونی شامل کر کے ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے پکائیں پھر باقی پانی جب میکرونی پک جائے تو پانی گرا دیں ایک کڑائی میں شامل کریں آدھا کپ تیل پھر اس میں شامل کریں آدھا کپ باری کٹی گاجر ایک منٹ پکانے کے بعد آدھا کپ باری کٹی پیاز شامل کریں ساتھ ہی ایک کپ باری کٹی شملہ میرک ایک کپ باری کٹی بند کو بھی شامل کریں اور تیز آنچ پر دو سے تین منٹ کے لیے پکائیں ایک ادھا ٹماٹر شامل کریں ایک چائے کا چمچ سویا سوس شامل کریں ایک کھانے کا چمچ چلی سوس ایک کھانے کا چمچ سویٹ چلی سوس شامل کریں دو کھانے کے چمچ کیچپ اور چار کھانے کے چمچ گارلک سوس شامل کریں اچھی طرح دو منٹ کے لیے پکائیں پھر ایک چائے کا چمچ کٹی کالی میرک شامل کریں ایک چائے کا چمچ مکس ہرپ شامل کریں میکرونی بھی اُبل چکی ہے پانی اس کا نکال دیا ہے پھر میکرونی شامل کر دیں میکرونی میں نے لی ہے پانچ سو گرام سبزیوں کو اور میکرونی کو مکس کر کے رکھیں اب پکائیں گے چکن جو ہم نے میرینیٹ کی تھی پین میں دو کھانے کا چمچ تیل شامل کریں جب گرم ہو جائے تو چکن شامل کر دیں اور ٹیز آنچ پچ پانچ چھ منٹ کے لیے پکائیں یا اتنا پکائیں کہ چکن کا پانی بلکل خوشک ہو جائے کریم چیز سوس بنائیں گے پین میں ایک کھانے کا چمچ تیل اور ایک کھانے کا چمچ مکھن شامل کریں جب گرم ہو جائے تو پھر ایک کھانے کا چمچ میدہ شامل کریں ایک منٹ کے لیے پکائیں اور پھر دو کپ دودھ شامل کر دیں مسلسل ہلاتے رہیں تاکہ گھٹلیاں نہ بنیں جب دودھ میں اُبال آنے لگے تو پھر دو کھانے کے چمچ کریم چیز شامل کر دیں آدھا چائے کا چمچ کٹی کالی میرچ آدھا چائے کا چمچ مکس ہرپ شامل کریں حضب زائے کا نمک شامل کریں تین سے چار منٹ پکائیں اب بیکنگ ڈش میں پہلے کریم چیز سوس تھوڑی سی شامل کر دیں اوپر تیار میکرونی کی تہ لگائیں پھر جو ہم نے چکن پکائی ہے اس کی تہ لگائیں موزریلا چیز اور چیڈر چیز رکھیں دوبارہ سے میکرونی کی تہ لگائیں چکن رکھیں ساری موزریلا چیز اور چیڈر چیز رکھیں اور آخر میں ساری گرین چیز سوس پھیلا دیں اوپر سے اگر پسند ہو تو دوبارہ سے موزریلا اور چیڈر چیز مکس کر کے پھیلائیں اور ایک سو اسی ڈگری پر پندرہ منٹ کے لیے بیک کر لیں کریم چیز چکن میکرونی بلکل تیار ہے آپ لوگ بھی بنائیں دوامی آدرا کے اللہ حافظ